بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا کراچی میں ہے لیکن جذبہ ہم پشاور میں دیکھ رہے ہیں پشاور کا بہت بڑا جلسہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے لیکن آج جو کراچی کا جلسہ ہے وہ بھی کم جلسہ نہیں ہے اس وقت جو صورتحال ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد جمخانہ کرکٹ گراؤنڈ میں موجود ہے اس وقت سابق گورنر شاہ فرمان صاحب یہاں پر موجود ہیں سبائی وزیر کامران بنگش صاحب ہیں سبائی وزیر تیمور سلیم جگڑا صاحب ہیں مختلف ایم پی ایس ہیں عاصف خان صاحب ہیں قاسم علی شاہ صاحب ہیں مینہ خانہ افریدی صاحب ہیں شاہ فرمان صاحب سے ہم بات کریں گے سر بڑا جلسہ کراچی میں ہے جذبہ پشاور میں کیا کہیں گے سوال دیکھیں جی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ اب حجوم نہیں ہے یہ اب قوم ہے خیبر سے کراچی تک ایک ہی جذبہ ہے لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ وہ پشتون ہے پنجابی ہے بلوچی ہے وہ مسلمان ہے پاکستانی ہے اور وہ امریکہ کی غلامی نہیں مانتے ہیں یہ جذبہ پہلی دفعہ قوم کے اندر ہے اور یہ اب ایک قوم ہے یہ حجوم نہیں ہے یہ جذبہ دیکھ رہے ہیں کامران بنگر صاحب دیکھیں خیبر پختون خواہ نے دو ہزار تیرہ میں جمعوت توڑا تھا سٹیٹس کو توڑا تھا اور ابھی بھی جو امر بالمعروف مومنٹ ہے یا جو اب امپورٹڈ حکومت کے خلاف تحریک ہے اس میں بھی پشاور نے لیڈنگ کردار ادا کیا ہے اور یہ تحریک اب شروع ہو گئی یہ نہ ختم ہونے والی ہے ساری یوت کا جذبہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے گورنر صاحب نے بات کی ہمیں قوم بن چکے ہیں اور اس قوم کی ایک ہی آواز ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے جو ریجیکٹڈ حکومت ہے جو یہ ریجیکٹڈ حکومت بیٹھی ہوئی ہے ان کے خلاف یہ قوم نکل چکی ہے امران خان کو دوبارہ وزیراعظم ہاؤس میں بٹائیں گے دو تہائی اکثریت کے ساتھ اور ان سارے چوروں لٹیرو زمیر فروش و غداروں کو انشاءاللہ کیا فریکردار تک پہنچیں تیمور صاحب کیا کہیں گے اس صاحب کراؤڈ کے حوالے سے دیکھیں ایک زبردست انرجی ہے ایک زبردست جذبہ ہے جیسے گورنر صاحب نے کہا مشکل وقت میں ایک قوم بن گئی ہے اس پوزیٹیو انرجی کو خان صاحب نے استعمال کرنا ہے ابھی پوری قوم کو متحد کرنا ہے اور یہ بھی آدھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جنون جذبہ یہ انرجی اب ایک چیز میں سارے ہمارے جو مخالفین ہیں جس نے بھی یہ سازش کی ہے یہ ابھی نومل حالات نہیں ہے اور میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ اس کو نومل حالات نہ سمجھیں اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں عوام سے ایک فریش مینڈیٹ لیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جی بہت شکریہ یہ جذبہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جوش آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں ہم بہتن بہتن آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے بہت شکریہ